موسیقی 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 کب تک یہ تمام چیزیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ واقعی آن گراؤنڈ پہ آئیں گی اور ناظرین اٹسیلس جو یہ ویجن ہے اس کی ٹرانسلیشن اقدامات کے ذریعے کتنی کی جا رہی ہے کس طرح سے کی جا رہی ہے احساس پروگرام جو کہ باقاعدہ ایک پروگرام ہے اس حوالے سے اور پچھلی بھی حکومتوں کا اس میں بڑا ویجن رہا کہ وہ چاہتے تھے کہ غریب اور امیر کا فرق مٹے لیکن اب کیونکہ وزیر آزم عمران خان کا خود جیسا ایک ان کا پرسونا ہے یا جیسی ان کی پرسنیلٹی ہے دیگر بھی ان کے جو فلانتروپی کے حوالے سے کام رہے ہیں وزیر آزم بننے سے پہلے بھی جیسے شاکر کانم ہسپٹل ہو گیا یا ناول یونیورسٹی وغیرہ ہے اس قسم کی جو ان کے انیشیٹیوز ہیں ان سے مزید عوام کو توقعات تھی وزیر آزم عمران خان سے اور بالخصوص عمران خان صاحب کی حکومت سے تو لہٰذا ہاؤ ٹو گو فورڈ اس تمام روڈ میپ کے حوالے سے جو کہ ایک مسابدہ بھی ہے احساس پروگرام کا وہ دکھنے میں بہت اچھا ہے بہت کامپریہنسیو ہے جو کہ ہم نے اس کو پڑا ہے کتنا کچھ اس میں کر لیا گیا ہے اور مزید کتنا وقت درکار ہے کہ وہ تمام چیزیں ہو جائیں کیونکہ اس مسابدے میں بھی یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ آئین پاکستان مزید گیرنٹر بنے عوام کے حقوق کا اور ان ضروریات زندگی کا جو کہ کانسکیوشن جو ہے ان کو گیرنٹی کرتا ہے ناظرین بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج اس نشست میں اور ہم لوگ ہماری کوشش یہ ہے کہ حک ان کو کن اقدامات کے ذریعے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کیسی شراکتداری ہو رہی ہے ان تمام امور پہ آج ہم کومپریہنسیولی بات کریں افکرس کیونکہ احساس فیلانی لنگر سکیم جو آج لانچ ہوئی ہے اس کے ایک سو بارہ اس قسم کے اور انیشیٹیف ہیں جو پورے ملک پر میں لینے ہیں پناہ گاہوں کا اس سے پہلے ہم نے انیشیٹیف دیکھا ہے ہم تمام امور پہ آج ہم بات کریں گے بل گیٹس نے بھی اس کو بڑا سراحہ تھا جب وزیر آز دکٹر سانیہ نشتر صاحبہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے آپ مابن خصوصی ہیں وزیر آزم کی برائے سمادی تحاصل اور خاتمہ غربت اور اس تمام احساس پروگرام کی سربراہی بھی کر رہی ہیں بہت شکریہ سانیہ صاحبہ یوسف لاکھانی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہے آپ پریزیڈنٹ ہیں سالانی ٹرسٹ کے جن کے ساتھ شراکتداری میں یہ بہت احسن قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے اور اس قسم کے مزید اقدامات ہم نے جو بات بھی کی ابھی بھی زیر غور ہیں حکومت کے بہت شکریہ یوسف صاحب آپ تشریف لائے اور ویسے بھی ناظرین سالانی ٹرسٹ ایک ان اچھے اداروں میں سے ایک ہے ملک میں جو کہ اس حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو بالا تر رکھ کر ایک بہت بڑا کام فوشل سیکٹر میں کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ یقیناً شراکتداری حکومت کی بھی ضروری ہے سانیہ صاحبہ بقاعدہ آپ سے اگر آغاز کر لیں ایک تو اس لنگ سکیم کب تک یہ آپریشنل رہے گا 112 اب اس قسم کے آپ نے مزید لنگر ملک بھر میں آپ نے انیشیٹیو اس کا لینا ہے یہ کب تک ہو پائے گا اور کیسے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ جو رچ پور ڈیوائیڈ ہے اس پورٹیکلر انیشیٹیو سے کیسے حل ہوتا ہے یہ سب سے پہلے تو ہمیں بلانے کا بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو یہ جو احساس لنگر خانہ ہے یہ احساس کے ایک ستون کا ایک حصہ ہے احساس کے چار ستون ہیں سماجی تحفظ سے متعلق حکومت کی وسائل پیشرافیہ کی گرفت کمزور کرنے سے متعلق ہیومن کیاپٹل سے متعلق اور جو آفزر لائیولی ہوت سے متعلق تو اس میں سماجی تحفظ کا جو پلر ہے اس میں بھی بہت سے پروگرامز ہیں اور پچھلے تین مہینے سے ہم بتدریج ان کی اناؤنسمنٹس کرتے آ رہے ہیں معذوروں کی پالسی آئی اس پر عمل درامت شروع ہے پھر ان کیلئے انصاف کارڈ کا اجراء پھر اس کے بعد انٹریسٹری لونز کی سکین پھر اگلے دس دن میں انٹریسٹری سکولیشپس اناؤنس ہو رہی ہیں پھر اگلے ایک ماہ میں کیا ہوگا تین ماہ میں کیا ہوگا چھے ماہ میں کیا ہوگا اس کا ایک پورا سکیڈیول ہے تو اسی سماجی تحفظ کی جو پیلر ہے اسی کی مد میں ایک جو اہم جو پروگرام ہے وہ لنگر خانے کا پروگرام ہے جس پہ وزیراعظم صاحب خود بہت زیادہ کیم تھے کہ یہ جلدی ہو اور یہ جلدی پھیلے تو وہ آج ہم نے اس کی شروعات کی ہیں انشاءاللہ اگلے دو سال سے پہلے ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کا تو کہنا ہے ایک سال کے اندر 112 لنگر انشاءاللہ یہ ممکن کر دیے جائیں گے اور ہم نے اس کا بزنس موڈل یہ اس طرح سے بنایا کہ یہ حکومت کوئی پروکیورمنٹ نہیں کرے گی حکومت کوئی برک اینڈ موٹر میں نہیں جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی سپیڈ نہیں ہوتی انفرسٹرکچر بنانے کی حکومت کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا ہے یہ سرویس ڈیلیوری کا ہم نے اس کا بزنس موڈل پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں رکھا ہے جس کو یہ کام آتا ہے جس کی اچھی شورت ہے جس کو یہ کام سکیل پر کرنا آتا ہے ایڈزیکیوشن کیپریبیلیٹی جس کی ہے ان کو ہم پارٹنر بنائیں اور جو حکومت ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے پرمیشن، جگہ، آن گاؤن فسیلیٹیشن تو جو سیلانی ویل فی ٹرسٹ ہے اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے وہ یہ کام بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو آج جس لندرخانے کی اناگریشن ہوئی ہے وہ دس دن میں بنائے تو آپ اناجن کر سکتی ہیں کہ یہ انشاءاللہ جو ہمارا عظم ہے ایک سے دو سال میں ایک سو بارہ بنانے کا یہ انشاءاللہ بہت جلدی پائے تکمیل تک پہنچے گا اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ کب تک تو یہ اس کی تو کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی یعنی آپ کے ساتھ سے یہ دو سال اس میں درکار ہوں گے لیکن آپ کو سیلانی ٹرسٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سال میں ہو جائے گا ایک سال میں ایک سو بارہ اور اس میں بہت اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ شہر میں کہاں اور سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے لنگر لگانے سے ان کو فائدہ ہوتے ہیں مزدور کہاں ہوتے ہیں مصافر کہاں ہوتے ہیں کم آمدنی والے ایسے لوگ جن کو کھانا کھلانا چاہیے وہ کہاں ہوتے ہیں تو اس نے ہماری منسٹری کی بھی اور پارٹنرز کی بھی ایک اسیسمنٹ اور سٹی ایڈمنیسٹریشن کی سب سے زیادہ کیونکہ آج جو لنگر کھلا ہے اس میں اسلامباد سٹی ایڈمنیسٹریشن نے کمیشنر کی آفیس نے ہمارے بہت ہیلپ کیا ہے ایڈنٹیفائی کنے تو فائنڈ دے پلیس اور پھر وہ سیسیلیٹیشن کرنے کیونکہ پارٹنر کو نو سی چاہیے ہوتی ہے ان کو گورنمنٹ لائنس پر پرمیشن چاہیے ہوتی ہے تو کنسٹرکت تو یہ اکثر تو یہ کام سالوں سال میں بھی نہیں ہوتے مگر ہمارا یہ رول ہے کہ ہم ان کو سیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ جلدی سے جلدی یہ کام پر تکمیل تک پہنچے یوسف لکھانی صاحب کیونکہ یہ بات درست جیسے ثانیہ صاحبہ نے بھی ابھی سرمائی ہے کہ اس میں شراکتداری ضروری ہے اب شراکتداری سے یہ مزید کام کیا جا رہا ہے ہم ملک بھر میں دیکھتے ہیں کہ جو مزار ہوتے ہیں وہاں پر کیونکہ لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو یقیناً اس چیز کی بہت ضرورت ہے اشد ضرورت ہے تو یہ ٹھیک فرما رہی ہے سانیہ صاحبہ کہ آپ کی طرف سے یہ بھی اشورنس ہے کہ یہ ایک سال میں بھی ممکن ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس خصوص فیلڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ روگے نے بلایا یہ اس وقت ہم ایک سو ساٹھ دسر فون چلا رہے ہیں تو ہمارے لئے الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ہمیں بس جگہ دیں ہم انشاءاللہ ہر دس دن بعد آپ کو مقصد اگر دس جگہیں دیں گی تو دس دن میں دس جگہیں آپ کے لئے ہم کھول دیں گے ہمارے لئے کوئی مقصد نہیں ہے اس کے ایک سو ساٹھ اور آج ہمیں کموگش پندرہ سال سے اوپر ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بالکل جیسے انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ شہرت بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو زیادہ یہ ہمارے مقصد ہم تو اس کے اندر مقصد در اچھے بسے ہوئے کہ لوگوں کھلانا اس وقت ہم تقریباً ستر سے ستی ہزار افراد کو ڈیلی کھلا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ خانی صاحب یہ پھر بتائیں کہ آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی جگہیں ہیں جو کہ ملک میں ائر مارک آپ نے کی ہو جہاں پر آپ کے حساب سے بہت ضرورت ہے اس چیز کی اور چاہید وہاں کوئی اس قسم کا احتمام نہیں ہے ابھی تک جو انڈسٹرل ایریاں ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ مزدور وہی سے نکلتا ہے انڈسٹرل ایریا سے تو انڈسٹرل ایریا کے اندر کافی ساری جگہیں ہیں جہاں پر وہ مقیم بھی وہ وہی پر ہوتے ہیں کئی لوگ مقیم بھی ہوتے ہیں وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں یا دوپیر کا جب وقفہ ہوتا ہے کھانے کے اندر تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت مہنگا کھانا ملتا ہے غریب آدمی بچارہ کھاتے ہی نہیں کھاتے بھی تو ایک پلیٹ لیتے اس میں تین تین آدمی کھا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی دیکھیں غور کریں ادھر ہٹلوں کے اندر تو بہت تکلیش میں ہوتے ہیں پھر ہاسپلیلز ہوتے ہیں ہاسپلیلز کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے مریض ایک ہوتا ہے اٹینڈن اس کے ساتھ تین تین چارٹر اس کی ماں بھی ہوگی اس کی بیوی بھی ہوگی اس کا بھائی بھی ہوگا اس کا والد بھی ہوگا خاص طور پر سرکاری اسپتالوں کے اندر تو وہاں بہت ضرورت ہے اس وقت کہ سرکاری اسپتالوں میں اور خاص طور پر انڈیسٹل ایریا کے اندر تو بلکل یہاں پر ان کو آپ آپ کا حساب سے زیادہ ہے لیکن یہ بھی یوسف صاحب کے ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ اس قسم کا جو احتمام ہے اب خاص طور پر اس کو اگر ہم ایک رول موڈل یا ایک ٹیسٹ کیس کے حساب سے دیکھیں جو اسلامباد نے آج آپ نے افتتہ کیا تو کتنے افراد کھا سکتے ہیں ایک وقت میں ہم ان کو فیڈ کر سکتے ہیں یا کتنی چیزیں ہیں یا اشیاء ہیں جو کہ ان کو سرک کی جاری ہیں اس کے اوقات کیا ہوں گے اس حوالے سے مزید برطا دیں دیکھیں اس کے اندر اس وقت ہم تین سو افراد کا ہمارے کئی ایسے دسترخانے جہاں پانچ پانچ ہزار افراد ایک وقت میں کھا کر جاتے ہیں تو اسے الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیکن مطلب نہیں ہے اس کے اندر وہ جو مینو ہے وہ ہمارا چینج ہوتا ہے تبزی بھی ہوتی ہے دال بھی ہوتی ہے چاول بھی ہوتے ہیں گوش بھی ہوتا ہے تو یہ ہے یعنی کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں سانیہ صاحبہ یہ مزید اس میں کیونکہ یقیناً یہ کافی سارا ایک پروینچل بھی ایک سبجیکٹ ہے آپ نے کہا جیسے شہری جو انتظامیاں ہیں انہوں نے بھی آپ کی اس دفعہ کافی ہیلپ آؤٹ کی ان تمام چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں تو یہ صوبائی بھی ایک طرح سے ہے کیونکہ یہ ایک ڈیولیوشن کا بھی اس میں ماملہ ہے تو وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ کتنے آن بورڈ ہیں کہ اگر آپ نے ملک بھر میں اس قسم کا احسام کرنا ہے یا پناہ گاہیں ہیں جیسے آپ نے یہ بھی ایک لانچ کیا ہے ایک بڑا اچھا اینیشیٹیو ہے اس کے لئے بھی آپ یہ آپ کا عظم ہے کہ آپ ملک بھر میں ان کو کریں گے اس کو سکیل کرنے کے لئے کچھ چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے تھے کلیر پالسی کلیر پالسی کس کی سکیل کس طرح ہوگا پارٹنر کس طرح نیت میں آئیں گے پھر یہ کہ برینڈ بک کیسے بنے گی پھر یہ کہ جو ہماری ایساس ایپ ہے اس میں کس طرح یہ میپ ہوگی تو اور اس کا گوننس میکنیزم کیسے ہوگا تو ہم نے ایک کراس پروینشل کمیٹی آج نوٹیفائی کر دی اور اس کمیٹی میں پروینشل رپریزنٹیوز ہوں گے اور ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے کہ کس طرح ڈیفرنٹ شہروں میں یہ کھولنا ہے تو یہ پلیر گوننس میکنیزم اور سسٹمز کے وغیر سکیل پہ جانا مشکل ہوتا ہے تو وہ تو انشاءاللہ ہو رہا ہے مگر میں ان کی بات پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کروں کہ مجھ سے ابھی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تھا کہ لنگر تو بری امام میں بھی ہے تو یہ لنگر اس سے کیسے فرق ہے تو میں نے ایکسپلین کیا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریڈکٹیبیلیٹی ہے کیونکہ بری امام میں کبھی تو بہت بیگیں ہوتی ہیں کبھی اگر کوئی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے پریڈکٹیبیلیٹی ہے کہ یہ میلز ہوں گے اور روزانہ ہوں گے اور اس وقت سے ہوں گے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایک دگنفائیڈ طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے ایک سسٹم ہے لوگ آتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں کھانا ان کو ملتا ہے شفٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہے نمبر تین یہ کہ ایس اوپیز ہیں کہ آپ نے ہیلڈی کھانا ٹرانس فیٹس میں نہیں پکانا آپ نے سالٹ کم رکھنا ہے ایک بیلنس میل کیا ہوتا ہے پھر ایم او یو میں چھوچ چیزیں بھی لکھی نہیں ہیں کہ سابن ہمیشہ ہوا کرے گا لنگر کھانوں میں لوگوں کو سابن کے بغیر آپ سابن سے ہاتھ دھوے بغیر کھانا نہیں دیں گے تو بہت سے ایسے پیرمیٹرز اس میں لکھے ہیں یہ نمبر تین نمبر چار یہ کہ کیونکہ ہم احساس کی جو تمام پروگرامز ہیں اس میں ہم سائلوز میں کام نہیں کر رہے تو اگر کوئی انٹریسٹری لون کی انفرمیشن ہے تو وہ یہاں بھی موجود ہوگی پانفلٹس پڑے ہوں گے اور اگر کوئی لنگر کھانوں کی انفرمیشن ہے تو وہ گسٹ سے دفتروں میں بھی پڑے ہوں گے کوئی بیٹر المال کی تو اب ہم سارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرامز جیسے آپ نے تو ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ آپ نے احساس سٹریٹیجی بھی پڑی ہے تو ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے ایک ہولسٹک طریقے سے جو تمام انفرسٹرکچر اس کو یوز کیا جائے گا نمبر چار اور نمبر پانچ یہ کہ ہم اس کو ڈیٹا ڈریون سلوشنز بھی یہاں لے کے آئیں گے جو احساس ایپ جو انشاءاللہ اسی مہینے آ جائے گی اس پہ اگر آپ کلپ کریں گے لنگر خانوں پہ تو وہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں آپ کا نیر بائی کونسا ہے تو یہ پانچ چیزوں کی وجہ سے یہ منفرد لنگر خانوں کا سسٹم ہے جس سکیل ہو رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایک سٹرکچرڈ پپلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تھوہ ہو رہا ہے کہ حکومت اپنا رول سمجھتی ہے کہ حکومت کا رول پالیسی سٹینڈرڈ ریگیلیشن کوالیٹی کمپلائنس فریمورک بنانا اور یہ کہ مگر جو سروس ڈیلیگری ہے وہ اس پارٹنر کو آپ امپاور کریں اور اس کو عذب دیں جو یہ کام جانتے ہیں جانتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ کام ہم میں کرنا ہے اور آپ ہمیں اتنے کروڑوں روپے دے دیں اور معذرت کے ساتھ اس میں سے پھر کرپشن بھی ہوتی ہے اور انیفیشنسی بھی ہوتی ہے اور سائفنج بھی ہوتا ہے اور سالوں بھر کام نہیں ہوتا تو یہ ایک جو کام اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جن کی ٹرانسپیرنسی پہ کوئی شکو کو شبھات نہ ہو جن کا ٹریک ریکارڈ ہے اور جن کی اس پورے پروگرام میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جو فنڈ موبلائز کریں اور گورنمنٹ اس کو ایک آم لنس پہ ریگولیشن ایسے بھی نہیں کہ مطلب بہتی ستائفلنگ ریگولیشن اس کو ریگولیٹ کرے گی کوالٹی کے لحاظ سے سکیل اپ فسیلیٹیٹ کرے گی جہاں بھی نئے کھلیں گے ان کو آن گراؤنڈ فسیلیٹیشن دی جائے گی تو انشاءاللہ اگر ہم یہ ڈیمنسٹریٹ کر دیں کہ یہ لنگر والے موڈل میں یہ چیز چلتی ہے تو پھر ہم اور چیزوں میں بھی چلاتے ہیں اچھے ڈاکٹر فائی بھر یہ بھی ساتھات کہ اس کے فائنانسز وغیرہ کون دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس کو کیا گورمنٹ کی طرف سے فنڈنگ یا سپورٹ آ رہے ہیں یا پھر یہ سہلانی ٹرسٹ کا یہ ابھی جو ایک سو بارہ جو ہیں انہوں نے جو زمین ہے جو آن گراؤنڈ فسیلیٹیشن وہ ہم پروائیڈ کریں گے اور جو فنڈنگ ہے وہ اس کی پروائیڈ کریں گے جو کہ ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے آگے جا کے جو ہم ان کے ساتھ ہوپلی جو ان کے ساتھ یا اور کسی پارٹنر کے ساتھ جو ریشنز والی سکیم کریں گے تو اس کے لئے ہم ایک آر ایسی سلوٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک بترا رولز کے اندر پورا ایک کانٹریکٹنگ پروسس ہے اس میں لوگ اپلائی کریں گے تو یہ دو ڈسرنٹ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈلز ہیں اور ان کے پالیسی فریم ورک اکاؤنٹیبیلیٹیز ایکسپیکٹیشن ڈیلیوری ایکسپیکٹیشن وہ سب مختلف ہیں یعنی کہ آئیم کریکٹ تو کامپریہنڈ کہ آن گراؤنڈ سیسلیٹیشن گورنمنٹ کر رہی ہے اور پھر دیگر جو اس کے ڈیلی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ پھر ٹرسٹ لک آفٹر کر رہا ہے جی وہ ٹرسٹ لک آفٹر کر رہا ہے بلکل اور اور اس طرح سے ہم جو اپنا احساس جو بجٹ ہے اس کو بھی اس کا بھی نیٹ بہت برادن کر دیں گے کیونکہ ایک سو نوے عرب تو ملا گا ہے احساس پروگرام کو جس کی اپنی سکیمیں ہیں مگر پارٹنرز کو موبیلائز کرنے سے یہ جو فلاہی کاموں پہ جو خرچہ ہے وہ سٹرکچر طریقے سے اس کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آج اس کی ہم نے شروعات کی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پالیسی کو لے کے اچھی طرح ہم آگے چلیں گے تو کیونکہ پاکستان میں فلاہی کام کرنے والے بہت ادارے ہیں اور ان میں سے کافی ایسے ہیں جو بڑے فلانتروپی میں پاکستان بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں اور اس میں کافی ادارے ایسے ہیں جو بڑے اچھی سٹینڈرڈ سے اور بڑی اچھی گووننس کے تحت کام کرتے ہیں تو کیوں نہ حکومت ان کو شراکت آن بورڈ لے تو اچھا یوسف صاحب کیا یہ پرسیپشن درست ہے کیونکہ سانیہ صاحبہ نے اس کی بہت اہم نشاندہی کی ہے اور یہ واقعی بات ہے ذہنوں میں بھی سب کے کہ بہت سارے فلاہی ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں کام کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ وہ گورمنٹ آف دے دے کے ساتھ آن بورڈ آئے ہوں یا پھر ان کو گورمنٹ نے آن بورڈ لیا ہو اپنے ساتھ کے چلیں یہ اب ہم ایک سرکاری لیول پہ کرتے ہیں اور باقاعدہ جو ریاست پاکستان ہے وہ اون کرے اپنے اس سیگمنٹ کو معاشرے کے جن کو ضرورت ہے اس قسم کے افلیفٹ کی تو یہ اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیا ایڈیا ہے ظاہر ہے ہم چاہتے تو کافی تھے کہ یہ بہت پہلے آ جاتا آئیڈیلی سپیکنگ لیکن کیا اب یہ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ آپ کر پائیں گے جو حکومت کے ساتھ یہ شراکرداری ہوئی ہے سلائی اداروں کی کیونکہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا پھر اس قسم کے ہیں لیکن جب سلائی جو ادارے ہیں وہاں پر بڑی کانسیبیوشن لوگ کرتے ہیں اور دنی ایک کرتے ہیں چارٹی دیتے ہیں دوہ دار دس کے اندر جب سندھ کے اندر پلڈ آیا تھا تو اس وقت کے پریزیڈن تھے ان کے پاس ہماری میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم ڈیلی ایک لاکھ افراد کو کھانا دیں گے تو بڑے خوش ہوئے بہت خوش ہوئے کہ بھی آپ ایک لاکھ افراد کو جی جی اس وقت کے جو پریزیڈ تھے وہ وہاں پہ سندھ میں آئے تھے کراچی میں تو ان کی دھر پہ میٹنگ تھی تو ان کو ہم نے ایک لاکھ افراد کا ٹھے لی کہ آپ ہمارے پر چھوڑ دیں ہم کریں گے ان کی طرف سے کیا آپ کو درکار تھا اسی قسم کی کوئی چیز نہیں آپ ہالی جگہیں بتا دیں آپ ہمیں لوکیشن دے دیں ہم اس لوکیشن پہ پہ پہنچائیں گے کھانا پکانا پہنچانا سب ہمارا ہے جتنے دن بھی چاہے وہ ایک مئنہ ہو دو مئنہ ہو چھے مئنہ ہو ہم کریں گے تو بہت خوش ہوئے بلے آپ سے رابطہ کریں گے آج تک نہیں ہوا تو ہم تو اس چیز کے لیے عادی ہیں ہمارے لیے کوئی مسئل نہیں چاہے وہ کشمیر میں زلزل آیا ہو یا چاہے سندھ کے اندر کچھ مسئلہ ہو کہیں پہ بھی ہو اگر وہ بلوچستان کے اندر قہد سالی آئی تو بھی ہم وہاں تک پہنچے ایران کے بارڈر تک ہم گئے ہیں وہاں تک ہم نے کیا یہ سارا کام تو ہمالی کوئی آپ کے لیے صرف آپ کو یہ ایک چیز ان سے درکار ہے کہ ہمیں بتا دیں بتا دیں خالی اس کی تھوڑی سے میں وزاعت کرتوں آن گراؤنڈ لوکیشن دینا ایک بڑک چیز ہوتی ہے کیونکہ جہاں مزدور ہوتے ہیں جہاں لوگ ہوتے ہیں تاکھوکے والے بھی ہوتے ہیں وہ ایک مارکٹ انٹریسٹ ہوتا ہے اور وہ کسی ٹرسٹ کو وہاں آنے نہیں دیتے کیونکہ ان کی مارکٹ خراب ہوتا ہے کریکٹ اچھا تو یہ جب تک کسی گورنمنٹ کی ریزولف نہ ہو کہ ہم نے غریب لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے کیونکہ یوجیلی تو یہ ہوتا ہے نا جو در مارکٹ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت رشوت دے کے اور وہ چیز کو ڈیفیوز کرا دیتے ہیں but ایک گورنمنٹ کی ریزولف ہے کہ نہیں we have to crack this کہ ہم نے فری کھانے کے لیے جگہ کرنی ہے despite the commercial interests تو یہ گورنمنٹ کا یہ بہت پارفول رول ہوتا ہے اور یہ تو پھر city administration پہ بھی جمہداری آئے دو جاتا ہے اور یہ commitment top سے آئی ہے کہ پرائم minister نے کہا یہ لنگر آپ نے کھولنے ہیں ایسی جگہوں میں کھولنے ہیں جہاں لوگوں کو فائدہ ہو چاہے وہاں کسی کی کھوکوں والی کی بزنس خراب ہو اور وہ ہمارے MOU میں لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی پندور والے کی بزنس ڈسپلیس ہوتی ہے تو آپ اس کو employ کر لیں اس طرح سے ان کو پھر آپ دوبارہ انگیج کریں مگر you have to understand کہ جہاں آپ بزنس ڈسپلیس کر کے فری کھانا دے رہے ہیں وہاں گورنمنٹ کی کتنی بڑی commitment ہے to do that thing ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جب واپس آئیں گے تو دیگر بھی بہت سے امور ہیں جو کہ احساس پروگرام کے حوالے سے ویچے بھی دینوں میں رہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان سوالات کے بھی ہم جواب اس وقت بریک کے بعد طلب کریں اور کچھ سوٹ بھی ہمارے پاس ہوں گے آفٹر بریک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله اللہ اشہد ان لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول لان رسول 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 حیع لکھولا 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 خوش اللہ افضل اللہ اللہ افضل اللہ اللہ موسیقی 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 جیسے کہ بات ہوئی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں وہ یعنی کہ وہ والا مسئلہ حل ہو جائے جی جی جیسے کہ آپ نے دکھایا دو چیزیں تو آپ نے ابھی پچھلے پندرہ دیس منٹ میں دیکھ لیے احساس ایک پروگرام کا نام نہیں ہے احساس جو ہے وہ ایک امبرالا انیشیٹیو اور اس کے نیچے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں وہ پروگرامز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹارجٹ آڈینسز کے لیے ہیں اور وہ پورا جو ہے وہ ایک تھیری آف چینج میں وہ کانسپٹ انبیڈڈ ہے کہ ہم یہ ڈیفرنٹ چیزیں کیوں کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹارجٹ آڈینسز کے لیے کہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے یہ تیموں بے وہاں ڈیسیبلڈ کے لیے کیا کر رہے ہیں جو لوگ غربت کے ٹراب سے کبھی نہیں اٹھ سکتے ان کی لیے کیا انٹرونشنز ہیں جو لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو بلا سوت کر رہے ہیں ساسوں کی منطقلی وکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں پھر اس سے اوپر لیول پہ ان کو سبسیڈائز لونز کس طرح سے دے رہے ہیں اور ہیومن کیاپٹل تکی انبیسمنٹ کر رہے ہیں گورننس میں کیا چینجز لارہے ہیں تو یہ پورا تبدیلی کا ایک پیردائم ہے سانی صاحب ایسائی نے آس کیوں کیا is this first of its kind کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جیسے دی آئی ایس پی جیسے پروگرامز بغیرہ وہ بھی دیکھے تھے وہ بھی تھے تو کوئی ڈیفرنس ہے نہیں یا پھر اس کی کنٹینیوشن ہے نہیں میں آپ کو صرف ایک انڈیکیٹر بتاتے جاؤں کہ احساس کے 134 پولیسیز ان پروگرام پلرز ہیں 134 اس میں جو 7 ہیں وہ دی آئی ایس پی سے ریلیٹڈ ہیں آئی سی تو آپ اگر سٹریجی ابھی تو پبلک دومین میں ہم نے ایک مہینے کے پیریٹ کے لیے سٹریجی کو پبلک دومین میں ڈالا فور پبلک کومنٹ اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوئے کہ گورنمنٹ کا ایک میجر جو مسابدہ ہے وہ حکومتی اہلکاروں اور پبلک کے پاس کومنٹ کے لیے پہلی دفعہ گیا ہے یہ وہ ویب سائٹ پہ اویلوپر ہے thepass.gov.pk تو تھوڑا سمیں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی پروگرامز جو ہیں جو ہم فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے بلاسود کرزوں اور اساسوں کی منتقلی کی جو سکیم کی وہ اناؤنس کی گئی آج بھی اسی ہزار سے زیادہ کرزے اور اساسے جو ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں آپ نے کچھ فوٹیج بھی دیکھی پھر اس کے بعد ڈیسیبل کی پالسی آئے پھر ڈیسیبل کیلئے جو انصاف کارڈ ہیں ان کا اجراہ ہوا پھر اگلے دس دن میں انڈرگراجوئٹ سکالرشپ سکیم جو ہے وہ اناؤنس ہوگی ایک مہینے میں ہی احساس ایپ جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی جس پہ بہت سے رسورسز ہیں پھر اگلے تین مہینے میں یتیموں سے مطلق یتیم خانوں سے مطلق جو پالسی ہے جو مزدور کے احساس کا جو پالسی فریم ورک ہے جس کی پچھلے تین مہینے سے ایکسپرٹ کرو بیٹھا ہوئے اس کی فریم ورک آ جائے گا پھر پاکستان کا پہلا demand side social protection پروگرام جو ان لوگوں کیلئے جن پہ اچانک کوئی آفت آ جائے اگلے تین مہینے اس کی بھی ایک ونڈو کھل جائے گی پھر اگلے چھے مہینے میں ہم یہ جو کفالت نام کا خواتین کی جو پروگرام ہے جس کے ذریعے ان کو خالی سٹائپنزی نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹس موبائل فون وہ شروع ہو جائے گا پھر ایک سال کے اندر جو پانچ سو آئی ٹی حبز ہیں پورے ملک میں وہ شروع ہو جائیں گے اور ایک سال میں انشاءاللہ تحفظ ونڈو کی دفرنٹ اور ونڈو سٹی کی یعنی کہ یہ پاس پریکٹ آپ کے جو پرائیورٹائیز آپ کے ہیں یہ جو سیسٹی ہے جو سوشل سیسٹی سے جو ایک چار میں پہ ایک پیلر ہے یہ سیکونس بٹ اگلے سال کے میڈل تک انشاءاللہ بہت سے یہ جو I would say 95% of the programs would be would be would be running تو اس تمام ایکسسٹم کو بنانے کیلئے ہمیں نہ صرف بجٹ allocate کرنا پڑا بٹ ایک نئی منسٹری بنانی پڑی تاکہ جو سارے جو بکھرے وے دارے ان کو ایک جگہ policy کوہیرنس کی یہاں بلکل بلکل فندنگ سٹریٹیجی انسٹیٹیشنل arrangement پھر پچھلے آٹھ مہینے سے جو digital payment system ہے دس سال کی تاخیر کے بعد اس کی procurement اب انشاءاللہ finalize ہوئی ہے ہمارا دس سال کی تاخیر کے بعد جو national social economic registry ہے اس کو وہ اب آخری مراحل میں جو door-to-door census ہے پھر ایک ایٹی جو ای آر پی ہے ایٹی سیکیورٹی اس کی تمام جو procurement وہ ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم ہے جو اور سب سے پہلے جو ہم نے کیا پروگرام کی strategy سے بھی پہلے governance and integrity policy اساس governance and integrity policy جو 32 مقاتی ایک policy ہے جس کا اس راؤن تمام اداروں پہ ہوتا ہے جو کہ اساس کو implement کر رہی ہیں تو یہ تمام جو یہ foundations لیں کی گئی strategy بنائی گئی اس کی consultations اس کو اور پھر یہ programs کی one by out of seven hour of b is only seven hour of b is b is itself وہ تمام جو بلکل b is بہت بڑے اصلاح کے مرحلے سے گزر رہا ہے سب سے پہلے تو اس کی governance ایک سال سے اس کی board meeting نہیں ہوئی تھی اس کی board committee IT security digital payment system اس کا survey یہ 10 سال 9 سے 10 سال کے بعد یہ تمام اس کا systems reform جو ہے بڑے fast track level پہ ہو رہا جب سے میں آئی ہوں اور یہ آپی اسی ministry کے مزارہ scandal پال اس کی board کی پانچویں meeting ہے پچھلے کوئی نو مہینوں میں جب سے میں آئی ہوں committee فعال ہیں board members بڑے strong ہیں governance بہت active ہے اور اس کے علاوہ بی ایس پی میں بہت تیزی سے آرہا ہے کیونکہ پہلے خواتین کو صرف پہسے ملتے تھے اب نئے پرگرام کی فعالت کی تہت خواتین کو خالی پیسے نہیں bank account ان کی mobile phone تک access ان کی interest free loans تک access ان کی لئے اور partnership اور اس کے علاوہ تمام ملک میں 500 digital hubs جو ہمارے offices ہیں بیس پر ویت المال دونوں کے جو offices ہیں ان کو digital hubs میں ہم convert کر رہے ہیں تاکہ ان خواتین کو اور ان کے گھر کو انٹرنیٹ کی جو فسیلیٹی ہے وہ public کو ملے اوہ اچھا بوث on the governance side and on the program side اور اس کے علاوہ یہ جو کفالت کا جو پروگرام ہے اس کے علاوہ ایک خواتین اور بچوں کی نشو نمہ کا پروگرام بھی جو conditional ان بچوں کو اور ماں کو دیں گے جن کی بلکل ہی بچے سکنٹیٹ کا شکار بہت تفاہم نے تفتیرہ سنا سکنٹیٹ دلکھ پروگرام سکنٹیٹ وہ جو پروگرام ہے کیونکہ آپ کو کسی چیز کو پروپلی دیزائن کرنے کیلئے پروسس سے گزار نہ ہوتا تو پہلے تو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے ڈیلیبریٹ کیا ایویڈنس ریویوز کیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے بعد پھر ہم نے اس کا ڈاکیمنٹ کہتے ہوگا پھر بچ کی دیزائن کمیٹی نے اس کو اپروف کیا اب تھرسٹے جو ہماری بورڈ میتنگ ہے وہ فائنل بورڈ بورڈ بات کی کہ اگر آپ نے جو پرائی مینسٹر کا مارچ ٹوئنٹی سیونتھ والا پالسی بیان دیکھا ہوگا جو بھی پبلک ڈومین میں ہے اس میں بھی یہ سب لسٹڈ ہے بائی نمبر لسٹڈ ہے اور جو سٹراتیجی ڈاکیومنٹ ہے اس میں بھی یہ بائی نمبر لسٹڈ ہے تیس نمبر سروے سے مطلق ہے اور اکتیس یہ ہے یہ ہاں تفصیل کیونکہ کامپریہنسیف ڈاکیومنٹ ایسلس ہے لیکن یوسف لگانی صاحب ابھی جب ہم یہ تمام بات کر رہے ہیں تو ایک تو کیونکہ یقیناً اس طرح کے جو ایریاز ہیں جو ائر مارک ہوں گے وہاں پر بزنس انٹریسٹ بھی ہیں وہاں کمرشل انٹریسٹ بھی ہیں اور سر مطلب on a very serious and on a very genuine note کہ ان کی بھی وہ اگر وہاں پر جا رہے ہیں کوئی لوگ ٹھیک ہے آپ وہاں پر جا کر profit یا منافع خوری اس قسم کے آپ چیزوں میں نہ پڑے لیکن اگر آپ genuine وہاں پر کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی چلے اچھی چیز ہے جو ہونی چاہیے تو ان کو بھی پھر آپ اسی طرح سے انگیج کریں گے یہ ان کو fruitfully اپنے ساتھ دوبارہ ری انگیج کرنے کا طریقہ ہے جو کسانیہ طائبہ نے بتایا ہے دیکھیں اصل میں جو بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے تو کم از کم سو رو پر بچا لیتا ہے تو تین ہزار پر اگر وہ بچائے گا تو اپنے گھر کا قرائے دے دے گا بجل کا بل بھر دے گا بچے کی فیز دے دے گا تو غریب آدمی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ خود دیکھ لیں تو وہ جو فیکٹری میں یا میل میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سور پر بچنا میرے حساب سے تو بہت بڑی بات ہوتی بڑی بات تھا اور جو وہاں پر جو لوگ چلا رہے ہیں یا جن کے ہوتلز ہیں تندور والے ہیں تو اس قسم کے بھی ان کو پھر آپری انگیج کریں ہم کریں گے بلکل جو اگر آنا چاہے گا تو اسے ہم بلکل کریں گے ہم اپنے ساتھ لگائیں گے اور ان کی طرف سے ایک رزسٹنس بھی ہے جس کی ہم لوگ بات تو بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی ظاہرہ نہیں چاہیں گے ایک اور بھی بات ہوتی ہے ہر آدمی ہمارے دستر خان پر بیٹھتا بھی نہیں ہے ہر آدمی ہے عزت نفس ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ رہے ہیں کہ لنگر ہر کسی کو پتا ہے تو وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے بعض لوگ بیٹھتا ہی نہیں ہے بعض جاکہ ادھر ہی کھاتے یہ الحمدللہ ہم جو کھانا کھلاتے ہیں زکاة کا ایک پیسہ نہیں ہوتا اس کے اندر یہ بھی کچھ صاف پیسہ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں بھی کھا سکتا ہوں آپ بھی کھا سکتا ہوں سب کھا سکتے ہیں لیکن یہ حق غریبوں کا ہے اس حق کا نافلہ ہوتا ہے یہ غریبوں کا حق ہے یہ مقصد ہمارا آپ کا حق نہیں ہے تو ہر کوئی اسے کھا سکتا ہے اس لیے سید بھی آتے ہیں ہمارے دستر خان پر تو سید زکاة تو نہیں کھا سکتے تو اس لیے یہ ہمارا یہ بھی یہ کھاتا ہے جی بالکل ہمارے ہمارے ہمیں ایک پیسہ بھی زکاة کا نہیں ہوتا الحمدللہ یعنی کہ آپ وہ ذہنوں میں سے ایک نکل جاتا ہے داکھر کی کون کھا سکتا ہے یا کون نہیں سب کھا سکتے آپ اور میں بھی کھا سکتے لیکن کھانا نہیں چاہیے کھانا غریبوں کا حق ہے جی جی وہ اسی کے لیے ہے اچھے جیسے یہ جو موڈل ہے جو سانیا صاحبہ بتا رہی ہیں اس کو مزید اور کن ایریاز میں ہے کہ یہ شراکتداری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو بہت ایک بہترین موڈل ہے اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے تو اس کو اب اسی ویک کراچی میں ہم نے سیول سوسائیٹی گروپ سے اور جو سماجی کام کارکو نے ان سے ایک میٹنگ بھی رکھی ہے کیونکہ یہ ایڈوکیشن میں بھی یہ موڈل ہو سکتا ہے water filtration میں بھی یہ موڈل ہو سکتا ہے vocational training میں بھی یہ موڈل ہو سکتا ہے کافی چیزوں میں یہ موڈل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم 8 requests for procurement بھی launch کر رہے ہیں کیونکہ جو نجیش ہوگا ہے اس کی بہت expertise اور capability ہوتی ہے جو حکومت harness کر سکتی ہے ان لوگ مشلے طبقے کیلئے جیسے ہم ایک price announce کر رہے ہیں بلکہ ہماری ویب سائٹ پہ تو وہ already ڈل بھی گیا ہے کہ جو ایک موڈل تھیلا بنائے گا کیونکہ ہماری جو ریڑی ہے وہ بہت ہی کوئی پتہ نہیں medieval times کی ریڑی ہے کہ اگر ایک پاکستان میں commercialized ہو جائے ایک تھیلا تو غریب آدمی کی income generating capacity بڑھ جائے گی ہم اس کو اپنے interestry loans میں شامل کر سکیں گے ایک garbage collecting rickshaw کا price fund announce کیا ہے کہ جو ایک garbage collecting rickshaw بنائے جو ویسٹ سے چلے چلے بھی ویسٹ سے کہ وہ environmentally friendly بھی ہو اس سے jobs بھی generator اور وہ sanitation کیلئے بھی کام کرے تو ایک cooking stove کیا اپرائز announce کیا ہے کیونکہ ہمارے دہات میں اور بہت ہی low income households ہوتے ہیں لوگ اندری کھانا پکاتے ہیں چیس ڈزیز زیادہ ہوتے کی تو ایک clean cooking stove کا اس طرح آٹھ challenges ہم نے launch کی ہیں آئی سی اس میں تو پھر students بھی اور بہت سارے academia بھی آپ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر موبیلائز ہو کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو incentive نہیں ہوتا to make solutions for poor people تو ہم different types of partnerships کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ solutions ہم دے اس کا کوئی test case ابھی تک تو فیلحال نہیں لیکن یہ آپ کا تمام چیزیں pipeline میں ہیں جیسے پرائیز جو ہم launch ہیں ابھی rfp جلدی launch ہو جائیں گی آچھا لاکھانی صاحب آپ مجھے بتایا جا رہا ہے کیونکہ last minutes ہیں تو آپ مزید اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت کو کوئی تجویز بینا چاہتے ہیں جسے ان چیزوں کو ہم مزید بہتر طرح سے کر سکتے ہیں تو پھر ثانیہ سائبر کے لئے ہمارا ایک آخری سبان ہم 33 سے سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک ہم آپ کام ہے تو یہ جو لنگر خانے کرے ہیں الحمدللہ بڑی کیا کریں چیز صاف نیت سے کی ہے بہت اچھا کیا ہے جو سوچا جس طرح کہ انہوں کوشش کری الحمدلللہ تو وہ بہت ہی اسے کی جس طرح کراچی آئی تھی اور انہوں نے بلا میں جانا چاہتی ہوں دیکھ آئیں ہمارے فیسیلیٹی انہوں نے بقیدہ خود وزیٹ کری ایسی ہواوں میں یا کسی کہنے پہ نہیں کہنا خود محنت کری ہے اور جگہ ڈھونڈنے میں پورا دن یہ گھومتی رہی ہیں تو ایسا کون کرتا ہے یہ ان کی نیتیں ہیں اور انشاءاللہ خیر والے کام ہوگی سب سے اہم چیز نیت ہے بے شک لیکن سانیہ صاحبہ لیکن یہ آپ سے پوچھنا اس سنس میں ضروری ہے کہ ایک سوال ہے اور شاید اس کا جواب آپ ہمیں بہتر بتا پائیں کہ جو ایک cost of living ہے یا جو ایک عام آدمی کی جو ایک cost of living ہے اس کی اوپر شکایات آتی ہیں کہ آپ جو آپ کا سب سے جو نچلا طفقہ ہے معاشرے کا اس کو بلکل آپ uplift کر رہے ہیں اور بلکل بجا کر رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن جو آپ کا middle segment ہے جو already خود کفیل ہے خود کماتا ہے ان کے لئے بھی آسانیہ ہونی چاہیئے ان کی cost of living کم ہونی چاہیئے تو اس حوالے سے آپ 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 بلکل آپ آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکنومک ڈیفکلٹیز ہیں یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں اور اس میں پاس پریکٹس کا پاس کرپشن کا کتنا بڑا رول رہا ہے تو اب ایک بہت سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے گووننس کو بہتر کرنے کی اور میرے خیال سے کہ پہلے کبھی اس لیول کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کاش کہ ہمارے حکومت کی جو جو سٹیٹ کی پالیسی ہے وہ یہ اللہ کرتی کہ کی کیابنٹ کے منٹس پبلکلی ایکسیسیبل ہوتے اور اگر کیابنٹ کے منٹس پبلکلی ایکسیسیبل ہوتے تو پھر شاید عوام کو پتا چلتا کہ کس قسم کی سیریس کوشش ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے یہ گزر جائے گا اور جلدی گزر جائے گا مگر اس وقت میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے تحفظ ہم یقینی بنائیں اور احساس پروگرام کا یہی مطلب ہے کہ جو کیونکہ احساس وزیراعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں کمزور کا سب سے زیادہ احساس رکھا جاتا تھا اس پروگرام کا نام احساس ہے اور پھر ہم نے ریمیٹ کو بڑھا دیا تھا یعنی کہ گورننس کے ذریعے آپ ان کو اپریفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور انہیں کے تحت کافی چیزیں اور بھی آتے ہیں جیسے صحت اور تعلیم کے جو شعبے ہیں جو بھی اسی کا پارٹ ہے لیکن وہ سب سے جو آپ کا marginal سیکٹر ہے وہ صرف ان کے لیے اور جو اصل میں آپ کا جو government level پہ جو چیزیں ان شعبوں میں دیکھ دو پیلر ہیں human capital development اور governance سے مطالق جو پیلر ہے اس کی جو responsibility ہے وہ 34 اداروں کے پاس ہیں تو احساس کی جو execution ہے وہ تو سب کی ذمہ داری ہیں سب کی اس میں احداف ہیں سب کی پروگرم priorities آٹلائن ہیں coordination ہمارا رول ہے اور ہمارا execution کا سماجی تحفظ تک رول ہے اور بہت آپ کو مبارک باز بہت احسن اگ گام جسے آپ نے ساتھ دیا ہے حکومت وقت کا ناظرین فیڈبیک دیجئے گا آج کے